السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے تو آج کی میری ریسیپی ہے نہاری تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور سارے گھر کے مسالوں کی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں نہاری بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں بون کا گوش ڈائی پانڈ جو میں نے لیا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں سے تین لونگیں ایک بادیان کا پھول اور ایک تیز پتہ ہے دو ٹی سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون سونف آدھا ٹی بل سپون کلونجی آدھی بڑی پیاس مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک پسی وی لال مرچ جو آپ اپنے ٹیز کے حساب سے لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون سوکھا دھنیا آدھا ٹی سپون پسا ہوا زیرہ آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی بل سپون سونٹ یا سوکھی ادرک کا پارڈر آدھا ٹی سپون کشمیری لال مرچ اور دو دو چٹکی ہمیں چاہیے جائفل جویتری سب سے پہلے ہم سوف اور کلونجی کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اس کے بعد ہم تھوڑے سے آئل میں پیاس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جب یہ ہلکی سی فرائی ہو جائے گی تو اس میں لیسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھا سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے جس میں تین لونگیں ایک بادیان کا پھول اور ایک تیز پتہ ہے ساتھ ہی اس میں بھونگ کا گوش ڈال دیں گے سارا گوش اچھی تھا نہ ڈال کے اب اس کو اچھے سے اس میں چلائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوش کا کچھا پن تھوڑا سے اس میں ختم کرنا ہے چلا کے پیاس کے ساتھ اور پھر اب ہم اس میں سارے مسالے مکس کریں گے سارے مسالوں کو گوش میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے اس میں اب ہم اس میں صرف اتنا پانی ڈالیں گے جس میں گوش گل جائے اب یہ گوش گل گیا تھا تو اس کو اب اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اس کا پانی بلکل خوش کرنا ہے اس میں گوش کو ایسے رکھنا ہے کہ اس کی بوٹیاں نہ ٹوٹیں اتنا مطلب گڑنا چاہیے زیادہ اس کو نہیں گلائیں منہ اس کی بوٹیاں جو ہیں وہ پھر ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ گوش جو ہے اچھی طرح سے اس میں بھون گیا ہے جب یہ اچھے سے گوش بھون جائے تو اس میں آپ پانی ملا لیں میں نے اس میں پانی بھی ملایا تھا اور میرے پاس یخنی رکھی تھی جو ہڈیوں کی اور نلیوں کی میں نے نکال کے رکھی تھی لیکن وہ انف نہیں تھی اس لیے میں نے اس میں تھوڑا پانی اور ملایا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے میں نے اس میں مکس کر لیا تھا اور اس میں جو ہے یہ پھر کافی دیر تک پھر پکتی ہے نہاری تو گوش جو ہے پھر اچھے سے اور گل جاتا ہے اب یہ اس میں میں مکس کروں گی میں نے یہ چھے ٹیبل سپون آٹا لیا تھا اور اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے گھول لیا تھا اور جب نہاری میں اُبال آنے لگتا ہے تو اس وقت یہ پھر میں نے مکس کیا تھا اچھی طرح یہ بگار کے لیے میں نے آدھی پیاز لی تھی اور اس کو میں نے چھولے پر رکھ دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں جب وائل ہونے لگا تھا تو میں نے یہ آٹا مکس کرنا شروع کر دیا تھا اس میں جتنی آپ کو گاڑی رکھنی ہے آپ اس حساب سے اس میں آٹا مکس کیجئے کیونکہ یہ کافی دیر پھر پکتی ہے بگار لگانے کے بعد تو گوش بھی میں نے اسی حساب سے ہی پھر اس کا گل آیا تھا اور یہاں پہ یہ جب پیاز دل رہے تھے تو ساتھ ہی میں نے اس میں جب پیاز ہاف ڈن ہو گئی تھی تو میں نے اس میں آدھا ٹی سپون بھر کے کشمیری لال مرشک پاورڈر ڈالا تھا جو میں اس میں منشن کرنا بھول گئی تھی تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں بگار لگا دیا تھا اور اس کے بعد دم پہ اس کو رکھ دیا تھا بہت دیر پھر یہ پکی تھی دیمی آج پہ تو بہت مزے کی پھر نہاری تیار ہوئی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں مزے دار نہاری تیار ہے تو آپ میری ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو آپ میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ